سمین آج امجد اسلام امجد کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے وہ کچھرسہ سے علیل تھے اور ان کا انتقال دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا لاہور میں جلم لینے والے امجد اسلام امجد کا شمار پاکستان کے مشہور عدیبوں میں ہوتا تھا اور وہ بیس سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے امجد اسلام امجد نے کہا تھا زندگی کے تمام تر رستے موت ہی کے عظیم ڈر میں ہیں سمین امجد اسلام امجد کی پردیش چار اگست انیس سو چوالیس کو لاہور میں ہوئی تھی انیس سو سرسٹھ میں پجاب یونیورسٹی سے فرس ڈویجن میں ایم اے اردو کیا انیس سو اٹسٹھ تا انیس سو پچتر ایم اے او کالج لاہور کے شعبہ اردو میں استاد رہے اور اگست انیس سو پچتر میں پجاب آرٹ کانسل کے ڈپٹی ڈریکٹر مقرر ہوئے نوے کی دہائی میں ان کو دوبارہ ان کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کر دی گئیں اور دوبارہ ایم اے او کالج میں ہی شعبہ تدریس سے منسلک ہو گئے یہاں سے ان کی دیناتی بطورے ڈریکٹر چلڈرن کمپلیکس میں ہوئی اور وہی سے انہیں نے ریٹائرمنٹ لی انیس سو پچتر میں ٹی وی ڈراما خواب جاگتے ہیں اس کے علاوہ مشہور ڈرامو میں وارس دن فشار ڈراما شامل ہے ایک شہری مجموعہ برزخ اور جدید عربی نظموں کے تراجم میں اکس کے نام سے شائع ہو چکے ہیں جبکہ افریقی شورا کی نظموں کا ترجمہ کالے لوگوں کی روشن نظمے کے نام سے لاہور سے شائع ہوا اس کے علاوہ تنقیدی مضمین کی ایک کتاب تاثرات بھی ان کی تصنیف کردہ ہے امجد اسلام امجد کا شمار اردو کے بہترین آسات اضا میں ہوتا ہے امجد اسلام امجد اطاولہ قاسمی دونوں ہی ایم اے او کالج میں اردو پڑھاتے رہے ہیں ان کے کام کیلئے انہیں بے شمار ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازہ گیا اسی کی دہائی میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کار کردگی سے نوازہ گیا اس کے علاوہ پیٹی ایوارڈ اور نگاہ ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا سمین امجد اسلام امجد ایک عظیم انسان تھے جو اب ہم میں نہیں رہے موت کو تو اپنے مکررہ وقت پر آ کر ہی رہنا ہوتا ہے مگر موت کے پیچھے بھی زندگی کے کچھ دکھ چھپے ہوتے ہیں امجد اسلام امجد اپنے بھائی کے انتقال کے بعد سے سخت پریشانی کا شکار تھے اور وہی پریشانی اسے موت کی دہلیس تک لے گئی جب ایک صحافی عرفان نجمی نے امجد اسلام امجد سے پوچھا کوئی خیش جو پوری نہ ہوئی ہو تو امجد اسلام امجد نے کہا کہ اللہ تعالی نے توقعات سے بڑھ کر دیا میری تمام تر ذاتی خیشات تو پوری ہو گئی ہیں لیکن دل میں ایک خلش ضرور ہے کہ ہمارے ملک کو جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی غربت اور بنیادی انسانی ضرورتوں صیحت تعلیم وغیرہ سے محرومی کروڑوں پاکستانیوں کے لیے سوہان روح ہے سامین امجد اسلام امجد کو خالق کے قینات جنت میں نمائی مقام نصیب فرمائے پلیز کومنٹس میں سبھی نے آمین لکھنا ہے جزاک اللہ